نحمده و نسلیلہ رسولِهِ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا قل اللہ تبارک و تعالیٰ فی مقام آخر مبشرا برسول یا اتی من بعد اسمه احمد آمنت باللہ صدق اللہ مولان العظیم وبلغنا رسولهم نبی الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین باعواز بلند درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انک حمید مجید کھلا ہے باب شراب خانہ شراب رحمت لٹا رہے ہیں حضور دست کرم سے مستوں کو جام کوسر پلا رہے ہیں کرم کرم شاہِ حرد و عالم کرم کرم رحمت مجسم مسائب و رنج و غم جہاں پر گھٹاں ابن بن کے چھا رہے ہیں تڑا تڑب کر میں دن گزاروں سسک سسک کر میں رات کاٹوں کوئی تو کہہ دے یہ آکھ شاکر حضور تجھ کو بھولا رہے ہیں جب چاند ماہِ ربی کا نظر آ گیا میفیلِ قنفہ کان کا سطر آ گیا شرق سے غربتہ روشنی چھا گئی انبیاء اور رسول کا فخر آ گیا چرچِ عرضِ حرم پہ یہ ہونے لگے ابراہیمی دوہ کا سمر آ گیا قدسیانِ عرش دمب خود ہو گئے باد رب کے مقدس پشر آ گیا جس کی صورت پہ قرآن اتارا گیا وہ محمد حسین زی قدر آ گیا چاند چھپنے لگا اپنی آغوش میں سب حسینوں میں جو موتبر آ گیا ساری دائیاں حلیمہ کو تکنے لگیں مصطفیٰ جو حلیمہ کے گھر آ گیا تاجداروں کے سر تاج گرنے لگے آج ایسا امی تاجور آ گیا جس کے سر پہ یتینی سجائی گئی کرنِ عرشِ اولا کا سفر آ گیا باد میرے جو ہوگا نبی آخری ابنِ مریم نے دی جو خبر آ گیا کوئی نبی نہ عدیم قدی آئے گا تاج ختمِ نبوفت جسر آ گیا اے حادیِ کائنات اے محبوبِ دوالم افلات کے تاروں کی زیادہ تیر لیے ہیں گل تیر لیے ہیں دکلی تیر لیے یہ زمین بہاروں پہ فدا تیر لیے ہیں رخِ برگی کے ہر شاہ کے تہنی کے سمر پہ کوئل کی پکاروں کی نبا تیر لیے ہیں مکہ و مدینہ کے وہ اقصا کا حسن ہے سب نقش و نگاروں کی یتا تیر لیے ہیں تیری ذات کی خاطر ہے رفعنا لکہ ذکر غمحال کے معروف شفا تیر لیے ہیں آدم تبعیسہ ہر ایک سے آگے تو دیکھ خودی آپ کے کیا تیر لیے ہیں تیرے ذکر سبو شاہ و فرا اس کی شکل میں مومن کی نمازوں میں سدا تیر لیے ہیں منصوب ہے گردور وہ موسیٰ کے قدم سے بتہا کے بزاروں کی فضا تیر لیے ہیں شدی کے ہیں فاروق کے عثمان علی ہیں ہر آنم جاروں کی وفاتے لیے ہیں جو عدیم سے پھرتے ہیں سرے آم سے مو کالے گناہ کار نکاروں کی حیاتیں دل لیے ہیں سبحان اللہ انتہائی واجب الاحترام قابل ست عظیم و تقریم اقابل علماء کرام ارباب خاص و عام بزرگو دوستو اور بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجمعنی مکرم برادر محترم مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا علامہ عبدالغفار غفاری صاحب دعوت ترکات ملالیہ اور ان کے رفقائے کار دوستوں کی پرخلوص دعوت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ذرات سے ملقات کا موقع عطا کیا ہے دعا کریں مالک کریم ہم سب کی حاضری اپنی دربار میں ببول و منظور فرمائیں آپ گفتگو اردو میں سنیں گے یا پنجابی سنسو سات بندیاں جواب دیتے ہیں جی بسم اللہ موسٹ ویلکم سات بندیاں جواب دیتے ہیں او میرے سیر اکھین دے باقی میرا خیال آرام کر لو تو انہوں ٹیم دے اٹھا دیسے ہیں میرے مٹھے اللہ تو انہوں وستیاں رکھے بولدہ بندہ چنگا لگ دے تسی جڑی مجلس سے جا آئے بیٹھے ہو جے بندے ایتھے آکے ایتھے ہی نہیں بولنا بولنا کتھے مینو تسو تسے جے ایتھے ہی نہیں بولنا بولنا کتھے مینو جا تسو او رنگ تسو او مجلس تسو تسی اللہ دے پیار چاہے بیٹھے ہو مصطفیٰ کریم دی ختم نبوت واسطے آئے بیٹھے ہو صحاب محمد دا پیار لے کے آئے بیٹھے ہو ذکر آل رسول چاہے بیٹھے ہو جے ایتھے بولنا نہیں بندہ تے مینو جا تسو بیٹھے ہو بھگے ہو تھوڑا جے اپنی زبانہ دے تالے توڑو سوشل میڈیا تہ دو رہے تے شریک آلے ہیں کو خیال کیتا کرو میرے مٹھے دنیا چندے پہنچ گئیے تھے اپنے ہاتھ تھے عجیبی انجل قربان جاوہ اپنی صداقت وے کھو تے اپنا رنگ وے کھو خدا تھی قسم جا کے آگدہ کے رب دی دھرتی تے اس دورے تاڑے ور کا کوئی نہیں تے بندہ سچا ہووے دینی حق ہووے مذہبی حق ہووے تے مڑوی انو اپنی قدر نہ ہووے تا میں کی آگ سکتا وائے ناکامی متائے کاروہ جاتا رہا کاروہ کے دل سے احساس زیان جاتا رہا اپنی تا قدر کرو چا کوئی گاہ نہیں اپنے علماء دی قدر نہ کرو مڈھوئی نہ کرو اپنی تا کرو چا عوام چتوارڈے ور کا کوئی نہیں غلط نہیں کہہ رہے مولانا علی اہدر صاحب اے جڑے علماء اسٹے کی زینت بیٹھے تھے پھر لو تے کوئی حکتہ ہی ہو جی علی آکے پیش چا کرو عظیم نسبتہ دے امینو تسا لوگ تے جس لئے اپنے انو تسی نظر انداز کرن دیو نا اینج کر کے تے کوئی گاہ نہیں میاں دوسری نہ ملا بھلو کیمیں حضرت مفتی جعوید اختر صاحب حضرت حیدری صاحب بیٹھے ہو شاء اللہ جین گیا رب تھوڑا جا ہلو جلو بلیندہ بندہ چنگا لگ جائے میرے مٹھے بولے آکر اللہ پر بس دیا رکھے سارے انویں جڑا آمین اچھی آکھے اللہ میری دعا صرف وہ دیا کچھ قبول کرے وسط روشالہ جڑا آمین اچھی آکھے اور تھوڑا جیہ زبان دے تالے توڑو اللہ دی محبت دل چلے کے ایٹی سر دی ہے جے کوئی نہیں ایمان علیہ حد بلند کرو تے محبت دی نال چھوم کے کہہ دو سباہ اللہ ماشاءاللہ کل شروع کریے دو ریسو تنسو میرے نال تسی سارے دو قابل قدر دوستو اور بزرگو اللہ تبارک و تعالی نے انسانیچتی ہدایت واسطے انبیاء کرام دا سلسلہ دنیا چچاری و ساری فرمایا جتنے بھی نبی آئے سارے شان والے بولو 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 تھوڑا جیہ ہلو جلو میرے مٹھے اللہ تولو خشل کی سارے نبی مقام والے عزت والے عزمت والے بزرگی اور شرافت والے اللہ دائے جلیل القدر پیغمبر ہے نام حضرت عیسیٰ ابن مریم کیا نام حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ نے بغیر باب دے پیدا فرمایا جناب عیسیٰ او مالک پوری کائنات دیا خدرت حسین و حاصل تبارک اللہ زیبیتی الملک پیدا کرے حضرت عیسیٰ نو انسانیچت یمہ چا بناوے رب چاہتا بغیر باب دے پیدا کرے حضرت عیسیٰ نو روح اللہ چا بناوے رب قادر بولو اللہ اچھی 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 بولو اللہ قادر جو چاہے کرے کر سکتے سبحان اللہ اللہ نے بغیر باب دے پیدا فرمایا جناب عیسیٰ حضرت عیسیٰ دیئے مسجدہ مریم اپنا لخت جگر چاہی بیٹھیے تیانی آسمان نوے کیا دیئے مولا انو چاما کی میں لجاما کی میں منواما کی میں سامنا کی میں کرا اللہ فرمایا مریم گبرامنا نہیں اگر میں تے سکتا تے حفاظت بھی کر سکتا تھوڑا جیا اچھی تھوڑا جیا اچھی تھوڑا جیا حد چاہ کے سبحان اللہ جی میں دے سکتا تے حفاظت بھی کر سکتا گبرامنا نہیں اللہ کی کرا فرمایا اپنا لخت جگر چاہ اپنی قوم تا سامنا کر تے قرآن آگ دے کہ گل نہیں کرتی تے دیر سنگ کرنا تے فریح دی طرف اشارہ چاہ کرے پھر عیسیٰ جانے یا دیمڑ والا رب زنی جانے لے جاؤ سجدہ مریم لخت جگر چاہ کے قوم جائے چائی بٹھیے قبیلے تھے وسیب تھے برادری تھے علاقے تھے نوک جبہ ہوئے آنکے اٹھیا ماریا زبانہ کسیہ آوازہ ماریا کہہ لگی کہ تُو چکھی نہیں کیتی تُو پیوتی پگڑی نہیں بکھی مان چادر نہیں بکھی تُو شاڑے خاندان تیس ستو تال تار کر دیتے مریم ایدنارو تو بول پنیا اور چاہ یہاں اے بچہ کٹھو لیا کے تیری شادی نہیں ہوئی آجے تک تیری مگری نہیں ہوئی اے دکی کی تے سجدہ مریم کہنے کی بابا بھیر میں رو تاکہ کرنی ضرورت تھی اگر تولو بھیر ضرورت دینا انہیں کنو پچھلو کہ تیری حقیقت کی ہے تُو کٹھو آئے تیرو پیجر والا کوڑے ایک بابا کہہ لگا ساڑھی چپی ساڑھے نال مزار کر دیئے کتے تیاریاں دے بچے بھی بولے سجدہ مریم نے ترب کے جملہ کیا فرمائے بابا تیاریاں دے بچے پھولے دیتا نہیں مگر آج بولے گا آج بولے گا آج بولے گا بندے کہہ لگے بی بھی کی بی آگتیئے سجدہ فرمار لگی جدو مابا دی اس سے تیارفہ جائے فرحلالی خون چپ نہیں کرتا سبحانہ اسے تو پچھو مابا دی اس سے تیارفہ بھی تیر چپ کر جائے تیر دنیا نکڑا جیا سمجھ کے نظر انداز شکرے میں نکڑا جی آتا ہے اگر بول دی کی حیثیتیں تیرا عاشق دعا شمبہ پروانہ ہے سبحان اللہ میرا خیال ہے کہ لے مہمان دایا ہوتے میں اجازت مجھنا سبحان اللہ میرے بعد دعاوں دیتے میں دعا چا کریں دبے تو سیتنے تھکے بیٹھے ہو یا کوئی کریم ٹی کو چاہ کو کعوہ کو گشہ بنوالا بھی بولو میرے بیٹھے اچھی بولو سبحان اللہ تھوڑی جی آواز آنی چاہیتی ہے محبت نہ لکھو سبحان اللہ جدو مامہ دیست تیار سا جائے پھر حلالی چپوی بولو حلالی چپوی نہیں کرتا تیرا عاشق تو اے شمبہ پروانہ ہے تیرے شولوں سے کھیلے کا چل جائے گا جان چھوٹی سے ہی تیرے پروانے کی پر بڑے سے بڑا کام کر جائے گا سبحان اللہ مامہ دیست تیار سا جائے گا مامہ دیست تیار سا جائے گا اگر نہیں ہو سکتا اوہ حضرت مریم دا بیٹا ایسا پڑی یممہ دیست تیار سا جائے گا چپ نہیں کرتا میں قربان جاؤں اے بیٹا چپ کی میں کر سکتے جنوبا اللہ دا قرآن ایلار کر کے آکھتے ازواج ہو مامہ دا اوہ حضرت مریم داpmہ داyondا مریم داوں بیٹا مریم دا نا مریم دا ایسا پڑی یمان hesل در خلی این بیٹا ایمان ہلے دیمه اے حضرت مional ft تیار سا جائے گا اے حضرت ملال ٹھا این بیٹا ایمان ہلے دیمه اعودت ملال ٹھا ایک دا بڑا جگہ بابا دی اس سے پیان سا جائے سرالالی خون جب نہیں کرتا جاؤے گا تو پچھلو ایک بابا کہنا کہ ساڑی جمی مزاگ کرے نہیں ہے کتی تیاری آج بچے بھی بولے فرمایا بلندے وکھے تھے نہیں آج بولے گا کالتا کرو جاؤں کے سامناتا کرو مجھے نہ لگو تجدو لوگ آئے نا میرے اتکرہ زرا جناب عیسیٰ ابن عمریم نووکھیا پکوڑے چچانا شکتا پیئے سبحان اللہ ویسے اوندہ تا گھنٹی دا اپنا خط رہتی گھنٹی ہے کہہ گئے نا مہمان آجاوے تا بس خطر چلو دو چار منٹ ہے جازے پیسے مجھے پندرہ پندرہ آگے پندرہ آگے پھنچ آرے میں ماشاءاللہ توجہ کرو جو جو پاپی اٹھ کے قریب آئے نا کہ پکوڑے چنجھ لگیا جو میں چند سلتا پہ ہے چند پنگوڑا رو کیا میں ایک جملہ کہہ رہے ہیں پا قائم ہوش و آواز کہہ رہا ہوں کہ جیڑا پاک جینا نبی چند ورگا کو یاد ہے پھل ورگا نبی در اخصار انجن جی پھلا دیا پتیاں اومن نبی در پسینہ جی گلاب سے خشبو ہوئے نبی سورج ورگا نبی چاندری ورگا میں نبی در منبر تبیک ایک جملہ کہہ رہے ہیں چاندی کی جل رہتی سبحان اللہ سبحان اللہ یارہ تیری میری نگاہ دیئی تھی ہو آپ دنیا چاندی تا ویکھیا ہو اور ویکھیا کی جی تو ویکھیا ہوں دا میرے محمد تجیرہ پھر تیرے کلو پچھدہ کہ چاند کی شاہ ہو دی یہ تیری میری سوچ کی ہے جی تھی ہو تیری میری نگاہ کی ہے جی تھی ہو ہم نے پیغمبر کے چیرے کو چاند سے تشویر دیئے وہ گرلہ جے انساف دیا کنار میں کے جاند کی جل رہتے کہ نبی در کجمہ کا مقابلہ کرے حقیقت کوئی ہے تیرا عمد تک فیصلہ ہو آ چکیا پیغمبر در شاہ بھی آیا آسمانہ در شاہ رہتے چاہ جبک در کھلو تے آسمانہ در شیدتے نبی در شاہ بھی جاہ بھی کھتے نگاہ چکا کے پیغمبر در چیرہ بھی کھتے لال داری دار چاہ تر اور کے میرا نبی آرام پیا کرتے نبی کدی چاہ بھی کھتے کنی نبی در چیرہ بھی کھتے صاحبی نگاہ اٹھا کے سر بکھتے نگاہ چکا کے نبی کا چہرہ بکھے اہمی بار بار سے کھڑتے بار صاحبی الرسول فیصلہ کرتے کہ تُو سونا نہیں اے سونا چاد سے تشبیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے اس کا موپر چھائی یا مدنی کا چہرہ ساپ ہے تینوں چند سوال نہیں آکتے ہیں آوے ایک زمین دا چندے تُو زیدہ ترے آسمانہ تھی میرا سخر زمین دا چندے تُو ہر مہینے تبدیل ہونے میرا ہر موسم دا چندے تے چہرے اُدھے داقہ ہزارہ میرا داقہ سفیق دا چند سوال چند کی جوزت نبی دا مقابلہ نبی دا مقابلہ چند کریں ہندہ کونے ایتن نبی ساتھ ہی ہو جائیے چھک مقابلہ نہیں کر سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ خیر دا جو آنکر پر گوڑا رو گیا جناب ایسا ہم تکیہ آج تُو پہلے یوڈیا بال نہیں ویکھیا بال پیارے لکھن نا تے لوگ تھوڑی تے ہاتھ رکھا کر دے ہو نا گوڑ ادھر سے بچہ کی کر دے ہس دے اچھا دے خود دے اے بابیانے جو حضرت عیسانوں تکیہ یوڈیا تکیہ ویکھیا ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یوڈیا تکیہ ویکھیا ہی نہیں تُو پکے مر جانا چاہی دے اس نام دے غیرت مرد انسانوں کہ او تیری مہاں دے تعمت لائے تُو ہس کی گلہ گئی نہیں توجہ میں کی میں ذرا چُرا رہی ہے تُسری میری مہاں دے تعمت لائے تے میں توڑے نار گلہ گلہ ایک بابا کی ہویا تکیہنڈا کئی ساڑے نار بھی بولنا مطلب دی کال پوچھو کہنے لگا پوترہ حدیقت بیان کر تو ہے کون حضرت عیسیٰ دی زبان تے رب بولیا اللہ نے وحیف فرمائی موجزہ پیغمبر تبچ پر نبی بچ پرنے جی نبی ہو نبی ہونا ہور چیزیں اظہار نبوفت ہور چیزیں ہونا ہور چیزیں اظہار نبوفت ہور چیزیں میری آقا نے چاریس سال بار اعلان نبوفت کی تا اظہار نبوفت کی تا لیکن آقا نبی ہوئے تو ہور نہیں آقا تا بہت پہلے نبی کونتو نبی جنا آدم میں علمائی مدیر جنا بھی آدم ابھی پانی اور مدیر آقا نے فرمایا موس وقت بھی اللہ نے رسولہ نبی ہونا ہور چیزیں اعلان نبوفت ہور چیزیں میری آقا تا دردی تے بہت پہلے نبی لوگ پشتنیا اللہ نے مصطفیٰ نبی کدا بنایا میں آقا تا ہونا کائناتے نجبے ہیں ندبے ہیں نابے ہیں نکبے ہیں نائی کر نوزر نا زمین آسماء نا جن نصورم نا ستارے نہورا نا علمان نا جنت دوسر نا باہ نا خضا نا آتمے ہیں ناستیے نا پشارے ناستیے یا پرامر والی خدا دیستیے یا پرامر والی محمد مدتفا دیستیے محمد مدتفا دیستیے اللہ حکر جن نا آبان نا آبان جن نا آبان جن نا آبان جن نا آبان اللہ حکر ماشاءاللہ ایو جی بن دا میں مجم تابتہ پوچھ دا نہیں اے جی میں وزیر آنڈے کوٹ دے ہوں گا میں نے ہم پی آنڈے دل کرنڈے اپنے کوٹے چینوں سٹیج دے بلا رہا ہوں توجہ کرو گل دور نکل گئی اللہ نے پیغمبر جناب حضرت ایسا دی زبان دے اللہ نے جانی فرمایا جو نے پسیا کہ تو ہے کون تیری حقیقت تصریعت کیا ہے اے بچہ پگوڑے پول کی آخ دے قالا ایمی یاب جللا آتانی الکتاب و جالانی نبیجا حضرت ایسا نے پول کی آخیا میں رب دابل دا اللہ نے ملو کتاب فی ادا کی دیے رب نے ملو نبی فی بنا چھوڑے سبحان اللہ برمان دی پاکش کی نووی قرآن میں بیان کی دیتا سبحان اللہ وَأُمُّهُ شِدِّقَ سجدہ مریم باقی زہورت خبردار قاسم العلوم والخیرات منبع الفیوز والبرکات حجت الاسلام والمسلمین اللہ محمد قاسم علی نانوطوی شارق ہو رحمت اللہ تعالیٰ ایک عیشائی نال مناظرہ پہ ہوئے عیشائی تعاویٰ کرتے ہیں کہ جڑے نبی دم کلمہ پڑھتا میرے نبی حضرت عیس آدھا مقام تو آجے نبی محمد قریم تو بات دے حضرت نانوطوی نے فرمایا دلیل طلب کرتا تاکہ تو دلیل دے میں تیری دلیل توڑ کے ڈسٹ بھی میں سکھتا تیرے منن والے تیرے نوزلیل کلا اے دنیا تیرے نوزلہ ہو دیا کوئی دلیل دے کہ میں حضرت عیس آدھا مقام مصطفیٰ کریم تو بڑا دلیل دے کہاں گا جی میرا نبی ہو ہے جیدی مانو قرآن میں پاک دامن آکھے سبحان اللہ با امو حسدی کا سجدہ عیسیٰ دیم مانو قرآن میں پاک دامن آکھے جبکہ تیرے نبی دیم مانو تھا قرآن میں پاک دامن نہیں آکھے جو پر اٹھا دے روشن زمین ہو اے جملہ تیرے تیرے کھو تڑپ جا حضرت نانو تمہیں مسکرائے فرمایو اے بدبختہ اے اللہ دے پٹھیا شوال کر دے کدی خوال بھی کر رہا گیا سبحان اللہ پتا بھی ہے کہ تیرے نبی دیم مانو قرآن میں پاک دامن کیوں واقع ہے کہنے لکھا جی کیوں واقع ہے پتا بھی ہے کہ تیرے نبی دیم مانو قرآن میں پاک دامن کیوں واقع ہے فرمایا جی کیوں واقع ہے کہنے لکھا کیوں واقع ہے حضرت عیسیٰ فرما جی کہ تیرے کمبے قبیلے دلوکانی تیرے نبی دیمات شک کی تاہا اوہ عیسائیہ نبسو تیرے کمبے قبیلے دلوکانی تیرے نبی دیمات شک کی تاہا اے کہہ کے نانو تمہیں کہنے لکے اللہ تے پٹھیا تو غور نہیں کرتا شک تیرے بابیانے کیتے ہیں شفائی میرے قرآن نے دیتی سبحان اللہ سبحان اللہ شک تم نے کیا ہے شفائی ہمارے قرآن نے دی ہے اور میرا نبی وہ ہے جس کی ماں پہ قیامت تک کسی کو شک نہیں یہ پوری دنیا جانتی ہے جو آمینہ کے مستر پہ یتیم آیا یہی محمد و عبداللہ کا لخت جگہ ہے سبحان اللہ شیعی کہنے کا پھر بھی میرے نبی دا مقام سن لو جی ہے گل پھر بھی میرے نبی دا مقام حضرت انوتری کہنے کے جی ہو کی میں کہنے کا میرا نبی ہو ہے جو مرتے زندہ کرتے ہیں تو آنے نبی نے کسی مرتے انہوں زندہ نہیں کیتا یہ موجہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو دیا تھا کہ وہ کسی بھی پرانی قبر پہ کھڑے ہو کے فرماتے تھے قم بیزن اللہ اللہ جہاں جہاں دے نال کھڑا ہو جا جمین پھٹ دیا یہ بندہ زندہ ہو کے باہر نکلا ہویا یہ کہنے لکھا میرا نبی ہو ہے جڑا مرتے زندہ کرتے ہیں تیرے نبی نے کسی مرتے انہوں زندہ نہیں کیتا نانوتوی مسکراب ہے فرمائے جڑے مرتے دکھر کرتے ہیں جیدے پجاس سال سو سال دو سو سال روح راج کیتے ہیں اسے نکلی آسی نکلی رونو پکڑ کے باپس لوٹانا آسانی میرا نبی ہو ہے جڑا ترختار زندہ کرتے ہیں جڑا پتھراتوں ہی قدمیں پڑھا دے خدا دی قسم ساڑھے بزرگ کا چیک ایک بندہ اپنی مثال آ ماضی قریب ہے جہاں قلندر گزرن آپ کے لاہور میں تو مہمان تھے لیکن ساری زندگی لندن وقت گزارا علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب بی ایچ بی لندن نفر اللہ عمر کا دالنا اولادی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے آمین چیہاں کھو جائے قادیانی انہار مناظرہ پہ مناظرہ کے دوران جدو زلیل ہویا نا قادیانی انہوں نکل اندر آنا ملیا انہوں نے تلاش کرتے ہیں کہ کوئی پتہ سکتا تے عزت بچا کے نکل جانے شاڑے مناظر کر آم علمائے تیو بندے جو اللہ میں ڈاکٹر خالد محمود ہیں پوشتیو بندی علماء موجود ہیں بریفی علماء موجود ہیں آلی حدیث علماء موجود ہیں جڑی چگہتے مناظرہ پہ یہ ہوں گے وہ مسجد چھاڑے بریفی برانیاں برانا دیا جو پڑکٹر دے روشن زمینو ایک جملہ کہہ ریا میں ذمہ دار اپنے مسئلہ دیا کوئی دیو بندی کوئی بریفی کوئی آلی حدیث لیکن جلو مسئلہ آقا دیز سبتا جائے جلو مسئلہ نبیدی ناموستا جائے جلو مسئلہ آقا دیخت میں نبو فتا جائے پھر ساتھے جو کوئی دیو بندی نہیں ہوتا بریفی نہیں ہوتا آلی حدیث نہیں ہوتا یہ سارے مسلمان رن کے سبتا نبو فتا پرمانے نظرانے سبحان اللہ یوں وجہ ہے کہ سن فرپت تحریح کے ختم نبو فتا ہوئے مسلمان ایک جاغنے سن چوہ دردی تحریح کے ختم نبو فتا ہوئے مسلمان ایک جارے سن ستت تردی نظام مصطفیٰ دیگاری مسلمان ایک جارے ایسی اپنی اپنی دکھتے بے شکتیوں بندی بے شک پریل بھی بے شک کالی حدیث لیکن سن مسلمان آقا دیخت میں نبو فتا آجائے فرساتیوں بندی پریل بھی نہیں شمع نبو فتا پرمانے نظرانے سبحان اللہ سبحان اللہ علماء کلام تمام شمع نبو فتا پرمانے جیڑی جگہ دے مناظران پر آہو گئے او مسید ساڑے پریل بھی برامہ دیا مناظر ترام علمائی تھی او بندے جو علامہ ڈاکٹر خالد محمود ہے جو تو قادیانی زلیل ہویا نا تے نکلان کیا رستہ نہیں ملیا انہوں نے سکتہ سٹیا ایک دوبے دستوں کے لئے باؤں میں تے میں عزت بچا کے نکل جاوا کہنا کوئے مسلمان ہو ساڑے نال تسی مقابلہ کی کر سو تو اٹھے دین اسٹا تو اڑا آپ سے بھی اتفاق کوئی نہیں ایک دوبے نہ لڑ دے مدے ہو تو اٹھا آپ بڑا ہی اتفاق نہیں ہے علامہ صاحب فرمان لگے ان کو نمی چبل پہ بڑھ دیں بول کیا مسئلہ تے اتفاق نہیں تے قادیانی کہنے لگا ہے جو مسید مدھے ترکھیہ کر ہوتا ہے یا اللہ تے یا محمد یہ توڑے مذہب جائز ہے یہ توڑے مذہب جائز ہے یا اللہ تے یا محمد ان ساڑے چکوئے ہندہ کمزور جی مولوی تمتہ انکار چکرے تے پر وہ جوان بکھی جو پوے آنا ہے ایک دوبے دستوں کے لئے با تے قادیانی نکرانیش کامیاب اگو بی تا علامہ صحیح علامہ بھی علامہ خانپور جامعی عبداللہ بن مسعود کے اجتماع پر بیٹھے تھے نیا نیا دور تھا پرویز مشرف کا تو امریکہ اٹھے مانگ رہا تھا اٹھے دینے کا فیصلہ کر لیا پاکستان سے افغانستان کے لئے تو عبداللہ بن مسعود کے اجتماع پر علامہ صاحب بیان کر رہے ہیں ہم بھی بیٹھے تھے کسی نے پرچی لکھی پرویز مشرف نے یہ جو اٹھے دینے کا فیصلہ کی ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے حضرت نے جڑا جواب تیتا نا لوگ صرف پکڑ کے بہے گئے پھر جب تک حضرت آپ وضاحت نہیں کیتی بندے اندھے موں میں چونگلیاں نہیں نکلی علامہ بھی دا علامہ سے آپ کا کیا موقف ہے علامہ صاحب فرمان لکھے اگر منافق ہے پرویز مشرف کے بارے میں اگر منافق ہے تو بہت اچھا ہے اور اگر مخلص ہے تو بہت گندہ ہے اگر منافق ہے تو بہت اچھا ہے اور اگر مخلص ہے تو بہت گندہ ہے کیا مطلب اگر امریکہ کے مفاد میں مخلص ہے تو ہمارے لئے بہت گندہ ہے اور اگر اپنے لئے مخلص ان کے لئے منافق ہے ان کا ساتھ دیکھ اپنے ملک کا مفاد چاہتا ہے ان کے لئے منافق ہے تو ہمارے لئے بہت اچھا ہے یہ کوئی عام لوگ ہیں کہنے لکھا جی تو اٹھا اپنا تو اٹھے دین دیکھت سفاق نہیں ہے ساڑھے نال کی مناظرہ کرو گے علامہ صاحب کہنے لکھے کیا مطلب کہنے لکھے جیڑا یا اللہ تو یا محمد لکھے اے تیرے مذہب جیز ہے علامہ فرمانے لکھے اور بدبختہ تو ساڑھے دین نقی سمجھیں اے جیڑا یا اللہ تو یا محمد لفظ یا ہے نا اے تر حقیقت عربی تو نہیں اے ساڑھا پنجابی دے ہیں بیٹھے ہو بگ گئے ہو تھوڑا جا بولو محبت نا اے جیڑا اللہ یا محمد اے جیڑا لفظ یا ہے نا اے جیڑا عربی تو نہیں ساڑھا پنجابی دے ہیں تنالی دھی میں جلے ہے جس فرمان لکھے اگر عربی کا ہوتا تو عرب میں ہوتا کیا با محاب اللہ محاب اللہ محاب اللہ یا اللہ یا محمد میں یہ جو لفظ یا ہے نا یہ عربی کا نہیں پنجابی کا ہے پھر فرمانے لکھے اگر عربی کا ہوتا تو ضرور عرب میں ہوتا مکہ میں ہوتا مدینہ میں ہوتا وہاں تو نہیں ہے نا تو معلوم ہوا کہ یہ عربی کا نہیں یہ ہمارا پنجابی کا ہے اوہ قادیہ نے کہنے لکھا جی اگر توڑا پنجابی دے یا اللہ یا محمد ہوئے عوضہ کی مطلع بھی علامہ کہنے لکھے اردہ مطلع بھی ہے کہ مسلمانہ دے جترے بھی طبقات ہیں حنفی ہوئے شافی ہوئے مالکی ہوئے حملی ہوئے نقش بندی ہوئے قادری ہوئے چشتی ہوئے سورورتی ہوئے تیوبندی ہوئے بریوی ہوئے آنے دے تمام مسلمانہ دے متعفیقائی تو یقید ہے کہ ساڑا دنیا تے کل سرمایا دو چیزہ شاہ اللہ ہے یا محمد شاہ جا دنیا تے کل سرمایا صرف دو چیز ہیں شاہ اللہ ہے یا محمد کہ شاہ محمد ہے یہ کہہ کے فرمان لگے بدبختوں آپ سے پوچھتا ہوں جواب دے جس کے پاس اللہ بھی ہو محمد بھی ہو اسے کسی کارے کے پیچھے جانے کے ضرورت نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات میرا خیال ہے میں توڑی جان چھوڑا چاہا وقت کافی گزر چکے ہیں تیدا سوادہ ہو گئے انکراس ہو گئے اللہ میری توڑی سارے اندھے حاضر ہیں اپنی دربار اچھ قبول و منظور فرمائے آج ویسے میں بڑا خوش بیٹھا ہوں کہ ساڑے میں امان روٹی کھمسن گھنٹہ ڈیڈے لگوئے سی تو میں تفصیل ہی واض کر رہی سا چونکہ ٹوڑی ایس جگہ تھے اس مسجد تحت اس اجتماع کم از کم کو بارہ تیرہ سال بعد حاضر ہی اتنا لمبہ عرصہ اس لئے مسجد پتہ نہیں بڑ گئی ہے یا بڑ دی ودی آئی تو اس وقت حاضر ہویا ہم تیجو بڑا خوش ہوں کہ میں تفصیل ہی گفتگو کر سا بہرہان اللہ نے موقع دیتا انشاءاللہ پیار و محبت دیتا استانہ ہمیشہ جاری راست اللہ میری توانی سارے ان کے حاضریں اپنی دربارج قبول فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين